اسلام علیکم آج ہم چاکلٹ کیک کی ریسپی شیئر کریں گے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے یہ ہمارے ایک پیور سے ہیں ان کی ریکویسٹ کافی دنوں سے آئی تھی تو آج ہم اس کی ریسپی لے کر آئے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے بس کیک کے ساتھ کچھ میجرمنٹ کا بہت ہی خاص خیال لکھنا ہوتا ہے تو کیک بنانا بہت ہی آسان ہے ہر کوئی بیک کر سکتا ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے تو آج ہم کیک بنائیں گے اور بہت ہی آسان ہے تو بہت ہی سیمپل اور ایزی کیک ہے صرف سپنج کیک ہوگا وہ پر ایک گناش ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کیا کیا چیزیں کتنی ہیں اور اگر ہم جنرلی کوئی بھی کھانا کوئی بھی فوڈ بنا رہا ہے کوئی بھی ریسپی بنا رہا ہے تو اس میں مجرمنٹ کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا لیکن کیک کے ساتھ ہمیں مجرمنٹ کا بہت ہی خاص خیال لکھنا ہوتا ہے کیا چیز کتنی بلکل آپ ہو سکے تو گرام سے کر لیجئے یا کپس اگرہ سے کر لیجئے تو بہت ہی دھیانک ہے تو ہم اس طرح کے مجرمنٹ والے کپس آتے ہیں اور ایسے سپونس آتے ہیں مارکٹ میں اس سے آپ لے کر آئیں اور اس کے ساتھ ہی بنایا تو بہت ہی پرفیٹ بنے گی تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارا یہ ایک کپ کا یہ ایک ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہم نے ناپا ہے ایک کپ میدہ ایک کپ پودر شگر پودر شگر بہت آسان اسی مارکٹ بھی ملتی ہے اور گھر میں بھی ہم چینی کو پیس کے پودر شگر بنا سکتے ہیں تین انڈوں کی ضرورت ہوگی سو گرام ہماری ڈارک چکلیٹ ہے اور یہ ہماری امول فریش کریم ہے جس سے ہمیں صرف سو گرام چاہیے اس سے ہم گناچ بنائیں گے اور سو گرام کا مجرمنٹ بہت ضروری ہے تو ہمارا گناچ بہت ہی اچھا ہے اور پرفیٹ بنتا ہے تو ہماری ایک فریش کریم تو ڈھائی سو گرام کی ہوگی بوتل پر ہم اس میں سے ناپ کے سو گرام لیں گے اور اس کے ساتھ بنائیں گے اور قریب ڈیر سو گرام ہمارا یہ بٹر ہے ون ٹیسپون ہمارا بیکنگ پاورڈر ہے بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاورڈر ہے اور ہاف ٹیسپون نمک ہے ہماری یہ کافی ہے اور ون فورث ہمارا کوکو پاورڈر ہے وانیلا ایسنس کی ضرورت ہوگی ون ٹیسپون ابھی ہم نے اسے سیشیز رکھ لیا ہے اور بعد میں ہماری ون ٹیسپون سناپ کے ہم اسے یوز کریں گے تو یہ ہو گئے انگریڈنس صرف اتنی چیزوں سے بننے والی ہیں تو اس کو ایک بھگنا ہم نے لے لیا ہے اور اس میں ہم ایک قریب ڈیر سے دو کلو نمک لیا ہے اور اس میں ہم بچھا دیتے ہیں اس میں نمک اپنا پورے نمک ہمارا اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارے پورے برتن میں اچھے سے فیل جائے ہم نے اس کو اچھے سے دیکھیں یہ اتنا نمک ہم نے قریب ایک سے ڈیڑھ کلو نمک ڈیڑھ کلو کس نمک ہمارا اب اس میں ہم اسٹینڈ لگا دیتے ہیں دیکھیں اس پہ ہم نے کیک رکھیں گے اب کیک رکھنے سے دس منٹ پہلے قریب جو ہم بیٹا وائٹر اورا بنانے کی تیاری کر رہے ہوں گے اس سے دس منٹ پہلے ہم کیسان کریں گے اور اسے پری ہیٹ کریں گے اسے ہم ایک سائٹ لگا دیتے ہیں اب ہم اگلا سٹیپ شروع کرتے ہیں جس میں سے ہم یہ ہمارے پاس 6 پورڈر انگریڈنس ہے جس میں سے ہم چینی اور کافی یہ ہم ہٹا دیتے ہیں یہ ہے اس کی ضرورت ہمیں بادن پڑے گی تو ان چاروں چیزوں کو ہم اپنے چھننی میں چھانیں گے ہم ایک چھننی لیں گے یہ ساری چیزوں کو ہم ایک ساتھ لے کے چھانیں گے کیک برانے کیلئے چھانا بہت ضروری اسپ ہے اور اس ساری چیزیں ہم لے لیتے ہیں اور یہ نمک ان سبھی چیزوں کو ہم چھان لیتے ہیں تو چھاننے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اتنا ہے کہ سب چیزیں نمک اور ہمارا بیکنگ بارڈر ساری چیزیں اچھے سے ایک سار ہوں ہم ایک بڑا سا باول لیں گے اور اس میں ہم سب سے پہلے اپنا 1.500 گرام بٹر ڈالیں گے جس باول میں ہم اپنا کیک کا بیٹر پورا بانا ہے اس باول میں ہم سب سے پہلے بٹر ڈالیں گے اور اس میں پھر اور کا بیٹر ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں دونوں کو اچھے سے ملایں ایک اسپاچوڑا کے ہل پھر سے اچھے سے کھوپ کریمی بنا لیں گے تو دیکھیں اس کو ہم نے اسپاچھلا سے ہمکو اچھے سے میس کرنا ہے اسپاچوڑا سے دونوں چیزوں کو اچھے سے ہمیں تھوڑا سا ایک سار کرنا تھا کر لینا ہے تو جو کی یہ ہو گیا ہے اب ہم اسے کٹھا کر لیتے ہیں اب ہم اسے کریمی ہو جانے تک کریں گے اچھا سا کریمی بنائیں گے دیکھیں ہم نے اسے اتنا کر لیا ہے مکس سا کافی قریب دس منٹ میں نے لگتا رکھیا ہے اب اس کر سا دیکھیں اس کی طرح سے یہ ہو گیا ہے ہلکا دیکھیں یہ ہمارا کس حد تک ہو گیا ہے اسے ہم اپنے ہاتھ سے چھوکے دیکھیں کتنا کریمی سا ہو گیا ہے تو یہاں تک آپ کو لاغے کرنا ہے اس میں چیری کی کورکوراہٹ ذرا بھی نہیں ہے اور کافی اچھا ہلکا فلاپی سا ہو گیا ہے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس الیکٹریک بیٹر ہے تو اس سے آپ پانچ منٹ کر لے ہو جائے گا اس سے آپ کو قریب پندرہ منٹ کرنا ہے تو پندرہ منٹ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے 1 ٹی سپون گھا لینا اسے سے لیں گے یہ ڈال لیا ہم نے 1 ٹی سپون ہی لینا ہے صرف اب ہم ایک انڈا لیں گے 1 بائی 1 انڈا لینا ہم کو ایک ساتھ 3 انڈے نہیں لینا ہے اور لے کے اسے اچھے سے ہم قریب پانچ منٹ کریں گے یہ ایک دو اچھا سے میٹھ سو جائے گا تو سب سے پہلے ہم ایک انڈا اچھے سے اس کو بیٹ کر لیتے ہیں مشکر سے ہی کرنا ہے ہمیں آپ چاہے آپ کو پاس بیٹر کر لیں اور مکسی میں بھی کرتے ہیں کبھی ہم لوگ چھوٹے تھے تو کیک ایسے مکسی کے جار میں بھرا لیا کرتے ہیں تو اچھے سے مقصد ہے ہمارا بیٹ کرنا ایک انڈا ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے انڈا بہت ہی اچھے سے میچ کرنا ہے اگر ہم انڈا اچھے سے مکس نہیں کریں گے بیٹ نہیں کریں گے تو ہمارا بیٹر فٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے تو ہم اب دوسرا انڈا ڈالتے ہیں تو ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ایک انڈا اب ہم دوسرا نا ڈال کے بیٹ کرتے ہیں اب ہم نے آخری ایک انڈا اور ڈال لیا اس میں اور اس کو ہم بہت ہی اچھی سا بیٹ کریں گی تاکہ پیچھے کے دو انڈے تھے اور یہ انڈے اس کی پوری کسر ہو جائے بہت ہی اچھے سے یہ بلکل سموت ہو جائے اور اس کو قریب ہم سات سے آٹھ منیٹ تک اچھے سے اس فشکر سے ہی ہم اس کو بیٹ کریں گے تو دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے کاریب آٹھ منیٹ ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے تو اگلے سٹپ ہمارا ڈرائی انگریڈنس کا ہوگا جو ہم نے امیس تک رکھا ہے ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اب ڈال لیا اب اس کو اس پیچھلا سے اچھے سے فول کریں گے ایسے کر کر کے فول کریں گے بہت ہی اچھے سے تاکہ اس میں کوئی بھی لنس نہ رہے ایک سائٹ سے ہی گھومانا ہے اچھے سے مکس ہو جانے کے بعد دیکھیں دو مینٹ میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس پیچھلا سے مکس کریں یا پھر کسی بچی سے کریں ہمارا کوئی لنس نہ ہونا چاہیے کافی ہے ہماری جو کہ ہم نے اس کو گلاک رکھ لیا ہے اب یہ بھی ڈال کے ہم اچھے سے اس میں بلکل ایک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کو ہمارا بیٹر اگر گانا لگا تو ہم اس بھی تھوڑا سا دودھ ملا لیں گے ہم اس کرنے کے بعد ہم اس کی دیکھتے ہیں ہم نے اس کی کافی اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم کو میرے بیٹر بلکل پریفیکٹ لگ رہا ہے تو مجھے اس میں ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنا بیٹر بنا رہے ہیں تھک لگے تو آپ اس کو تھوڑا سا دودھ تھوڑا سا ایک چمچ دو چمچ ٹیبل سپن ڈال ڈال کے آپ ٹکل لیں اور آپ نے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے گرنا چاہیے تو اس طرح سے آپ بنا لیں بیٹر گانا لیں اس کو دھیان رکھیں اور اس کے بعد اگلے سٹیپ ہمارا اس کا ہے ہمارا کیک مولڈ ہے اس پہ ہم نے بٹر چاروں طرف سے اچھے سے لگا لیا ہے دیکھیں ہم نے بٹر لگا لیا ہے اس پہ ہم تھوڑا میڈر میڈر ڈس کریں گے چاروں طرف اچھی طرح سے دیکھیں ایسے گھما گھما کے چاروں طرف لگا لیں اور اس طرح میڈر ہم پھر ڈال دیتے ہیں اب ہم اپنے کیک مولڈ میں اپنا بٹر ڈالتے ہیں اچھی طرح سے اسپیچولا چلاتے ہوئے اس کو ساف کر لیں گے اس میں سب پلٹ لیں گے ہم نے اس میں اپنے کیک مولڈ میں سب پلٹ لیا ہے دیکھیں اب ہمیں اس کو ٹیپ کرنا ہے یہ بہت ضروری سٹیپ ہوتا ہے اس کو ہمیں اسے ٹیپ کریں اس میں جو بھی لیئر ہوگا تاکہ وہ اچھے سے نکل جائے اسے ہم 5-6 بار ایسے ٹیپ کریں گے اب ہم نے پہلے سے اپنے اس بھگونے میں جس میں ہم نے نمک رکھا تھا اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور ڈھککر لگا دیتے ہیں اسٹارٹنگ کے پانچ منٹ میڈیم آچ رہے گا اور اس کے بعد کاریب پچاس منٹ فلم رہے گی ہماری اور اس کے بعد ہمیں بیچ بیچ میں کھول کے دکھنا نہیں ہے پچاس منٹ بعد ہی ہم اسے اٹھائیں گے دیکھیں گے تو دیکھیں یہ ہمارا پچاس منٹ تک کیک ہمارا بیکنگ ہوتی رہی اس کی اور اب یہ ہم نے اس کو پھر اس کے بعد 10-15 منٹ اس میں چھوڑ دیا تھا اسی ہیٹ میں اب ہم اس میں ایک ٹوٹھپک لے کے اس کی چیکنگ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ٹوٹھپک زرہ بھی اس میں اگر سے آتا ہے تھوڑا سا لیکویٹی سا تو اس کا مطلب یہ ابھی نہیں ہوا ہے سے اور ہمیں بنانا ہے لیکن یہ بلکل تیار ہے اب ہم اسے باہر کر لیتے ہیں ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں دیکھیں ہمارا یہ ہلکل کسا تھنڈا بھی ہو گیا لیکن ہم اسے پوری تا تھنڈا کریں گے اچھی طرح سے تھنڈا کریں گے اور کافی اچھا سپنجی کیک ہمارا بن کے تیار ہے بہت ہی اچھا کیک ہمارا بنا ہے ہم اسے نکال لیں گے باہر اور تھنڈا ہونے دیں گے اب ہم نے چاکلیٹ گناچ کی تیاری کرتے ہیں اب ہم اس کو اپنے سٹین سے نکال لیتے ہیں مولڈ سے اسے ہم ایک پلیٹ رکھیں گے آئس کو اسے پلٹ کے اسے باہر کر دیں گے اسے ہم نکال لیں گے اب دیکھیں یہ کتنا اچھا ہمارا سپنجی کیک بنا ہے کتنا اچھا کیک بنا ہے تو چلیئے اسے ہم پوری طرح سے کوئل ہونے دیتے ہیں بناش بنانے کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے 100 ml قریب اس میں سے ہم نے فریش کریم لے لیا ہے اس کو ہم سب سے پہلے برتن میں ڈال دیتے ہیں انڈیچن کا اپنا آن کرتے ہیں چھولا میڈیم آچ رکھیں گے ایک دم سے تیز نہیں رکھیں گے ہم نے 200 ml کر دیا ہے ایک دم سے تیز نہیں کرنا ہے اب اس میں ہلکیل کے چلاتے ہوئے تو ہماری یہ کریم اچھے سے جرم ہو جائے گی اب ہم اس میں اپنی چاکلیٹ ڈال دیتے ہیں تھوڑ دیک لیے ہم اپنی بند کر دیتے ہیں ہیٹ ایسے چلاتے ہوئے اسے میلٹ کرتے ہیں اچھی طرح سے میلٹ کریں گے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا چلا دیا اور چلانے کے بعد بلکل ہیٹ بند ہے ہیٹ آن نہیں کرنا ہے اسے تھوڑا کور کر دینا ہے تاکہ دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ اچھے سے یہ میلٹ ہو جائے دیکھیں اسے دس منٹ ہو چکا اس کو کھول کے دیکھتے ہیں دیکھیں ہماری ابھی یہ تھوڑی سی مکس ہو گئی ہے تھوڑی سوڑی باقی ہے اب اس کا ایک سٹپ اور باقی ہے اس کو میلٹ کرنے کے لیے ہمیں نیچے سے سٹیم دے رہا ہوگا بوائل پانی کا اس کی تیاری ہم کر لیتے ہیں اب ہم نے ایک برتن میں پانی گرم کرنا ہے اتنا برتن ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمارا یہ برتن اس طرح سے رکھ جائے صرف اس کی سٹیم نیچے سے ہم کو ملتی رہے اب ہم اس کو چلاتے ہوئے اس کو اچھا سا لیکوٹی کرتے ہیں اس طرح سے ہم کو اس کو اچھا سا لیکوٹ فارم پہ لانا ہے دیکھیں یہ اچھا سا ہماری کتنی اچھا سا کریمی سی ہو گئی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا دول ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ہے تھوڑا سا گاڑی چاہیے ہم سے تھوڑا سا انداز سے ڈالنا ہے بلکل زیادہ دول نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا اس کو اور بھی اچھا سا لیکوٹی بنانا ہے ڈو ٹیبل سپونس میں ہم نے ڈال دیا اس میں دول اس کو مکس کریں گے اب ہم ایک پی لیٹ لیتے ہیں اور جاری لیتے ہیں اس پہ اپنی کےھ رکھ دیتے ہیں اب ہم اس پہ اپنی تناس جاننے کی دیاری کرتے ہیں یہ ہمارا دیکھیں اس پہ اچھا سا لیکوٹ فریاد ہے جس طرح کام کو چاہیے دیکھیں اس طرح سے جانا گڑا سا چاہیے اس کو ہم اس پہ ڈالتے ہیں ایک چاکو سے ہم سب طرف برابر سے اس کی لیئر لگاتے ہیں چاکلیٹ کے ہماری سپنج کے اوپر یہ چاکلیٹ کی جان ہوتی ہے اس سے بہتر ٹیسٹ آتا ہے کسی بھی چاکلیٹ کافی سیمپل کےکی ریشپی دیئے کوئی بھی اس کو بنا سکے بہت ہی آسانی سے جلدی بن جائے کافی آسانی سے تو دیکھیں ہم نے بغیر کسی کیک کے ٹول کے میں نے اس کو کافی حد تک اس سے گناہ سے بلکل اچھے سے پلاسٹرہ سا کر دیا ہے اب ہم اس کو ایک بادام لیا ہے میں نے اس کو ہاف کر دیا چاکو سے بس کچھ بھی نہیں کرنا ہے چاکو سے ایسے کرنا ہے اپنے سب باداموں کو اور اس کو سائیڈوں پر سے بہت ہی آرام آرام سے ہمیں اپنا باداموں سے ڈیکوریٹ کرنے کے بعد ہم اسے فریز میں رکھیں گے کاریب بیس منٹ کیلئے تاکہ یہ جب جائے اور کافی خوبصورت ڈارک ہو جائے تو دیکھیں ہم نے اسے ڈیکوریٹ کر لیا ہے اس کو فریز میں رکھ دیا تھا دیکھیں یہ کتنی اچھی کیک اور ایزی ریسپی یہ کیک کی ہے بہت ہی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی آپ کو ہینڈ بلینڈر جو الیکٹرک بلینڈر آتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس چاکوز جو لیئر لگاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں ہی آپ کو اوان کی ضرورت نہیں ہے تو ایسی ریسپی آپ کو میں نے دینی کوشش کی ہے بہت سیمپل اس کو سب ہی بہت ہی آسانی سے برا جکے یہ بہت ٹیسٹی اور اچھی بنی ہے آپ نے خود دیکھا اسے سارے اس کے فوسیجر تو آئیے سے ہم ہم کٹ کے دکھاتے ہیں دیکھیں یہ کتنی اچھی بنی ہے دیکھیں اس کے اندر کتنا سپانجی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی بنی ہے کتنی پرفیکٹ بنی ہے بہت ہی سافٹ بنی ہے تو آپ ضرور بڑھائیں اور ٹرائے کریں اسے اور فیڈبیک دیں اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پسند آیا تو آپ اور بھی زیادہ آکے بڑھائیں ہمارے چینل کو اللہ حافظ